دوستو پاکستان سمیت دنیا بھر کے لوگوں میں کبوتر پالنے کا شوق صدیوں سے منتقل ہوتا آ رہا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے بہت سے عجیب و غریب نسل کے کبوتروں کی پیداوار کروائی جا رہی ہے جن میں انتہا کی کشش بھی ہوتی ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بارہ ایسے انوکے کبوتر دکھائیں گے جن کی خوبصورتی کی آپ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو فریل بیک پیجنز اپنے پروں پر گھنگریالے پنکھوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اکثر فریل بیک کبوتروں کے پاؤں بھی ان گھنگریالے پنکھوں سے دھکے ہوئے ہوں گے اور یہ کبوتر اپنی اس خوبصورتی کی وجہ سے اب گھروں میں پالنے کے لیے عام اور پسندیدہ ہوتے جا رہے ہیں آپ کو یہ کبوتر مختلف رنگوں میں بھی نظر آئیں گے اور رنگ جو بھی ہو انسان ان کے پروں کی کشش میں کھینچا چلا آتا ہے دوستو اس کبوتر کی سب سے حیرت انگیز پہچان اس کی آنکھوں اور چونچ کے ارد گرد گول جھری دار بنی ہوئی جلد ہے جو کہ پیدا ہونے کے بعد تقریباً دو سال میں ایک مکمل اورنج رنگ کے پھول کی طرح ظاہر ہوتی ہے اس کے اسی رنگ کی وجہ سے اسے واٹل پیجن بھی کہا جاتا ہے نمبر ٹین آئیس پیجنز دوستو اس کبوتر کی پہچان اس کا منفرد گری مدم نیلا رنگ اور پاؤں کے گرد لمبے خوبصورت پنکھ ہیں آئس پیجنز کی سب سے پہلی پیداوار جرمنی میں ہوئی تھی اور اس کی ایسی بہت ساری اقسام ہیں جو پروں کے الگ الگ رنگوں کی وجہ سے مختلف پہچانی جاتی ہیں پر سکون اور نرم مزاج کے مالک یہ پرندے گھروں میں پالنے کے لیے بہترین انتخاب ہیں نمبر نائن پورٹر پیجنز دوستو تمام پرندوں کی گردن میں کروپ نام کی ایک تھیلی ہوتی ہے جہاں وہ اپنی خوراک جمع کرتے ہیں پورٹر پیجنز ایسے خوبصورت کبوتر ہیں جو اپنے اس کروپ میں ہوا بھر کر اس کو بیلون کی طرح پھولا لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کبوتر بہت دلکش نظر آئیں گے اس کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن سب کی پہچان بڑا پھولا ہوا کروپ ہے نمبر ایٹ انگلیش ٹمبلر پیجن دوستو یہ شاندار کبوتر چھوٹا دماغ اور بڑا جسم والی مثال ہے کیونکہ ان کے سر کا سائز باقی کبوتروں کی نسبت چھوٹا ہے ان کبوتروں کا ہوا میں اڑتے ہوئے جب بھی کسی بڑے شکاری پرندے سے سامنا ہوگا تو اپنے بچاؤ کے لیے یہ پیچھے کی طرف ہوا میں کلابازیاں بھی کھاتے ہیں اسی خاصیت کی وجہ سے انہیں ٹمبلر پیجن بھی کہا جاتا ہے ٹمبلر پیجن بھی پوری دنیا میں رنگوں میں مختلف ہونے کی وجہ سے بہت ساری اقسام کے پائی جاتے ہیں نمبر سیون دوستو ٹرپ میٹر پیجن اپنی دو خصوصیات کی وجہ سے باقی پرندوں سے بہت مختلف اور باوقع نظر آتے ہیں ایک ان کے سر پہ ڈبل تاج اور پاؤں پر لمبے لمبے پنک جن کو اٹھاتے ہوئے یہ چلتے ہیں اور ان کی یہ ادا دل کو لبا لیتی ہے اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ پرندے ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ جیسے یہ ہلکی آواز میں ہس رہے ہوں لیکن پاؤں پر پروں جتنے لمبے پنک ہونے کی وجہ سے ان کے پالنے میں تھوڑی دکت پیش آتی ہے بہرحال بہت سے لوگ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو پال لیتے ہیں دوستو گول مول سے اس کبوتر کی زینت اس کی اونچی کھری دم لمبی گردن اور ٹانگوں کی وجہ سے ہے دکھنے میں یہ کبوتر مرگی کی طرح نظر آتا ہے لیکن اس کا سائز مرگی سے چھوٹا ہوگا اصل میں اس کبوتر کی پیداوار پہلی بار اٹلی کے شہر موڈینہ میں ہوئی تھی لیکن پھر اسے اٹھارہ سو ستر میں جرمنی میں درامت کیا گیا جرمن مڈینہ پیجنڈز نیاب پرندوں میں سے ایک ہیں دوستو کیپوچین پیجنڈز لا جواب اور انوکھے کبوتر ہیں ان کی خوبصورتی ان کی گردن کے گرد حائل ہوا بھورے لال رنگ کا پنکوں کا ایک گھیرہ ہے جس میں سفید رنگ کا ڈھکا ہوا سر نظر آتا ہے پنکوں کا یہ گھیرہ بلکل لڑکیوں کے سکاف کی طرح ہوتا ہے جیسے وہ اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیتی ہوں لوگ اس کبوتر کو پیجن شو میں لے کر آتے ہیں جہاں کبوتروں کی خوبصورتی کا مقابلہ کیا رہتا ہے اور ان کبوتروں کی یہ خوبصورتی بہت سارے لوگوں کو جیتنے پر انعام بھی دلوا چکی ہے دوستو اس کبوتر کا نام سمندری ابابیل سے ملتے جلتے خدوخال کی وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ ابابیل کی طرح اس کبوتر کا لسم سفید رنگیلے پر اور سر پر ٹوپی ہے اس کے علاوہ ان کبوتروں کے پاؤں پر لمبے لمبے پنکوں کی تین تہیں موجود ہیں سوالو پیجنز کی تقریباً پریتر اقسامز ہیں جو ایک دوسرے سے پنکوں کے رنگوں کی وجہ سے مختلف ہیں اور اس کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے اس کبوتر کو عام طور پر نمائش کے لیے استعمال کیا رہتا ہے دوستو یہ کبوتر اپنی چھوٹی موٹی چونچ اور بال کی طرح گول سر کی وجہ سے پہچانا جائے گا اور علو سے ملتی جلتی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے آل پیجن کہا جاتا ہے ان کا تاج نمات چھوٹے چھوٹے پنکوں کا ریسٹ ان کے سر پہ نہیں بلکہ ان کی چھاتی پر موجود ہے جو بالکل ٹائی کی طرح نظر آئے گا آل پیجنز اچھے برطاؤ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو گھروں میں بھی پالا جاتا ہے ان کی پیداوار سب سے پہلے تنوزیہ میں کی گئی نمبر ٹو نن پیجنز دوستو یہ کبوتر دنیا میں سب سے پرانے کبوتر کی نسل میں سے ایک ہے ان کا نام نن پیجنز اس لیے رکھا گیا کیونکہ ان کے سر اور گردن کی پچھلی سائیڈ پر کچھ ابرے ہوئے پنک ایک طرح کے ہود بنائے ہوئے ہیں ان کے ڈسم کا رنگ پیور وائٹ ہے سوائے ان کے سر اور دمکے جو کہ مختلف رنگوں میں بھی ہو سکتی ہیں نن پیجنز کے آگے اسی رنگ کی ایک لمبی بیب اس کی خوبصورتی بڑھا رہی ہوتی ہے یہ پرندے کافی مضبوط ہیں اور اڑنے میں بھی خاصی مہارت رکھتے ہیں اور گھروں میں بھی ان کو پالا جا سکتا ہے دوستو ہلمٹ پیجنز اپنے سر پہ ایک مقصود رنگ کی ٹوپی سجائے ایک شاندار پرندے شمار ہوتے ہیں ان کی یہ کیپ ہلمٹ کی طرح نظر آئے گی دم اور اس کیپ کے علاوہ کوئی اور حصہ رنگدار نہیں ہے باقی نسلوں کی طرح ہلمٹ پیجنز کے پاؤں بھی پنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں اس کا چوڑا سینہ بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا میں موجود بارہ ایسے حیران کن اور خوبصورت ترین کبوتر جن کو ہر کوئی اپنے پاس پالنا چاہے گا تو ان سام میں سے کون سی کبوتر کی نسل آپ کو سب سے زیادہ نیاب لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں